بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سی میں آج آپ کو دکھاؤں گی گاجر کا حلوہ چکن شوارمہ چکن شوارمہ پیٹا بریڈ اور چکن شوارمہ سینڈویچ چیز پکوڑے باٹر فرائی پیش پاپڑی چکن ساشلک ماشمالو بیسن کی برفی سیخ کباب ٹوماٹو کیچپ چکن نوگٹ فرائیڈ شوارمہ پہلے میں آپ کو گجریلا بنانے کا طریقہ دکھاؤں گی اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کیے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ڈیٹ کلو گاجریں لیئے ان کو میں نے گریٹ کر کے دھولی ہے اور اس طرح میں نے چانی میں ڈال کے ایک برطن میں رکھ لیا ایک لیٹر دودھ کنڈینس ملک اس کو میں نے گھر میں بنایا ہے ایک پاوچینی اور آدھا کلو دودھ ڈال کر مکس نوٹس اللائچی پورڈر ہافٹی سپون چار ٹیبل سپون دیسی گی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں چار ٹیبل سپون کھویا یہ بھی میرا ہوم میڈ ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کی بھی لنک آپ کو میرے چینل سے مل جائے گی میں نے گیس آن کر لیا ہے اور پان میں میں نے پہلے گاجریں ڈال لیئے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر کرنے اور میں اس کے اندر یہ دودھ ڈال رہی ہوں دیسی گی اللہ چی پورڈر کنڈینس ملک اگر کنڈینس ملک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چینل آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے میٹھے جتنا آپ کھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلانا بھی ہے اور تب تک پکانے ہیں جب تک یہ سارا دودھ اس کے اندر خوشک ہوتا ہے میڈیم آنچ پہ اس کو پکانے ہیں ساتھ 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 سکتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ میٹ سموٹس ڈال رہی ہوں اب اس ٹیپے میں یہ خویا ڈال رہی ہوں اس میں موسیقی موسیقی اب میں اس کے اوپر تھوڑی ڈیکریشن کروں گی بادام پستار خویا سے میں کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا بنا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن شوارما چکن شوارما پیزا سینڈوچ اور چکن شوارما بریڈ بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن بریسٹ لیا ہے ہرا دنیاں جتنا آپ کو پسند ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل چیز جتنی آپ کو پسند ہے حلدی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون کٹوی لال میرچ ایک ٹیبل سپون تندوری مسالہ دو ٹیبل سپون دنیا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون آپ کو مسالے اپنے ساپ سے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دیں ایک ٹیماتر دو سبز میرچ چار ٹیبل سپون دی ایک ٹیبل سپون گالک ایک ٹیبل سپون جنجر اب میں چکن کو میرینیٹ کروں گی اس میں یہ سارے مسالے سویا سوس نمک ارس کوپنگ آئل گارلک جنجر پیسٹ ٹماتر سبز میرچ دی ہرا بنیا سارے چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کے اندر اور ایک گھنٹی کے لیے اس کو کور کارکے رکھ دینا ہے میں نے گیس آن کر لیا ہے اور مکسٹر اس میں میں ڈا رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دینا ہے ہمیں اس کو چیک کرنے لگی ہوں اس کو تب تک پکانے ہیں جب تک یہ سارا پانی خوش کرتا ہے ٹکن ہرے دی ہو گیا ہے ٹکن ہرے دی ہو گیا ہے ٹکن سوارما برےڈ بنانے کا طریقہ اس کے لیے میں نے تین کپ میردے کے لیے ایک انڈہ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون زیست ایک ٹیبل سپون چینی دودھ میں ہی چیزیں اس میں مکس کر رہی ہوں کوکنگ آئل انڈہ اور دودھ کے ساتھ اس کو گوندنے اس کو ایک انٹے کے لیے کور کرنے اب میں اس کی روٹی بنانے لگیم جاہاں ایک موسیقی موسیقی میں نے گیس آن کیا ہوا ہے اور پان میرا گرم ہے اور میں یہ روٹی اس کے اوپر ڈھا رہی ہوں موسیقی ساری روٹیاں اسی طرح بنانی ہیں میں نے ساری چیزیں یانگ تیار کر کے رکھ لیے شوارمہ بنانے کے لیے سالٹ بھی کٹ لیا ہے آپ سالٹ اپنے طریقے سے کٹ سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے یا جو جو چیزیں آپ کو پسند ہیں اور سوس بھی جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں موسیقی اب میں آپ کو دکھاؤں گی شوارمہ پیزا سینڈوچ بنانے کا طریقہ اس کے لئے یہ دو میں نے روٹیاں دیئے اور یہ میں نے سوس اوپر لگانا ہے اور یہ ٹیکن اوپر ڈالنے اور یہ چیز اس کے اوپر میں نے یہ روٹی رکھنی ہے اور باقی کی چیز میں نے اوپر ڈالنی ہے اس کے آپ چیز اپنے ساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے اب میں اس کو گریل میں رکھوں گی ٹری میں ڈا رہی ہوں میں نے اس کو گریل میں رکھتی ہے چیز میلڈ ہو رہی ہے میں اس کو نکاری پکولے بنانے کا طریقہ پکولے بنانے کے لئے میں نے دو سو گرام بیسن لیے پچاس گرام چیز گریٹ کیئے دو پیاز دو آلو دھنیا دو ٹماٹر ایک سبز میرچ ایک ٹیبل سپون انار دانا ایک ٹیبل سپون دلفڑ مرچے ایک ٹیبل سپون دلفڑ دھنیا ایک ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون اجوائن پانی اب میں نے ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے آلو پیاز دھنیا ٹماٹر سبز میرچ ساری مصالی ٹی 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 بیسن ٹھوڑا سا پانی ڈال لیں ٹی 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 ہوگئے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی گولنگاں بنا لینی ہے تیل میں نے گرم کر لیا ہے اب اس میں اکوڑے بنانے لگی ہوں ان کو میڈیا مانچ پہ پکاڑنے اکوڑے کیاڑے اب میں آپ کو دکھاؤں گی بارٹر فش بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے چار فشیں لیئے دو ٹیبل سپون فش مسالہ کون فلور باٹر مکس ایک ٹی سپون نمک اب میں پہلے فش مسالہ اس کے اوپر مکس کروں گی اس کو چھتری کے سی مکس کرنا ہے ساری فش کو لگانے مسالہ چھتری کے سی لگ گیا ہے اب میں اس کو اگھنٹے کے لئے رکھتوں گی اب میں نے اس کو بٹر کو مکس کرنا ہے ایک ٹی سپون نمک اس میں ڈال رہی ہیں آپ نمک اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس طرح کا مکسچر ہونے چاہیے میں کون فلور اس میں ڈال رہی ہیں پلیٹ میں اب فش کو اس کے اندر میں نے ڈپ کرنے سارا بٹر سی لگ جائے اور اس کو مینے کون فلور کے رکھنے اوپر دانہ طرف کون فلور لگا لگا لیے کوکنگویل میں نے گرم کر لیے اب یہ دب کی فش میں اس میں ڈال رہی ہیں میرے لیے مانچ کی اس کو پتارنا ہے میں نے گرم کرنے میں نے گرم کرنے اب میں آپ کو دکھاؤں گی پاپڑی بنانے کا طریقہ اس کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے چار سو گرام میدہ لیا ہے ایک تی سپون جیرہ ایک تی سپون نمک ایٹی ایمل کوکنگویل پانی میں جیرہ اور نمک اس میں ڈال رہی ہوں کوکنگویل اور اس کو مکس کرنے پانی پانی ڈال کے اس کو گھنڈنے پانی ڈال رہی ہوں میں نے اپنے سے گھنڈ لیا ہے اوپر تھوڑا پانی لگا دیں جمینا ادھے گھنٹے لیا اس کو کور رکھنا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی پاپڑی کیسے بنانی ہے آپ بڑی روٹی بنا کے اس طرح کر کے اگر آپ ایک کی سائز کی بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی آپ کوئی گول چیز لے سکتے ہیں اور اس طرح اور اگر کوئی فلاوت کی طرح بنانا ہے آپ اس طرح کی چیز لے سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ گلاس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گول بنا سکتے ہیں 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 اور سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں میں نے شیفنگ اویل گرم کیا ہوا ہے میڈیوم فلیم پہ ان کو میں نے پکا ہے سکتے ہیں یکی کار کن کو دلنے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں پاپلی دونوں طرح سے گولڈن بھراون ہوگی ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بنانی ہے ایک توڑ کے دکھاتی بہتی کرنچی بھی ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی کیکن ساشلک بنانے کا طریقہ اس کے لیے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے تین موٹی میرچ تین کلر میں لیے تین ٹیماتر دو بڑے پیاز چار ٹیبل سپون تماتر سوس تین ٹیبل سپون سویا سوس چار ٹیبل سپون دی تین ٹیبل سپون اویلی بوڑے پیاز تین ٹیبل سپون نیمبو کاراس ایک ٹیبل سپون ادرک ایک ٹیبل سپون لسن ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون سورف میرچ ایک ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون چکن تندوری مسالہ اب میں نے ٹکن کو میرینیٹ کرنا ہے اس میں دو ٹیبل سپون نیمبو کاراس دو ٹیبل سپون سویا سوس لسن ادرک ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون تندوری مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک سورف میرچ دین دو ٹیبل سپون ککنگ آئل اب ساری چیزوں کو میکس کر دینا ہے اور اس کو آپ دیکھنٹ کے لیے رکھ دینا ہے اب دوسرے بول میں میں نے یہ ساری چیزیں میکس کرنی ہے اور ٹھو ٹیبل سپون ککنگ آئل ایک ٹیبل سپون نیمبو کاراس ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیسپون کالدی میرچ ایک ٹیسپون نمک ساری چیزوں کو میکس کر لینا ہے چیزیں میرینیٹ ہو گئی ہیں اب میں نے ان کو سٹک پہ لگانا ہے یہ سٹکیں میں نے دو گھنٹو پانی میں پہلے بھگو کے رکھی تھی میں نے چکن ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے میں نے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ ساری چیزیں سٹکیں یہاں سے نکال لینا ہے آپ جس طریقے سے لگانا چاہے لگا سکتے ہیں جو چیز پہلے آپ نے لگانا ہے یہ جیسے آپ کو پسند ہے اسی طرح سارا لگانا ہے پوری سٹک پہ ایک ایک چیز کر کے اسی طرح ساری سٹکیں تیار کرنی ہے میں اس میں ٹری میں ڈال رہی ہوں سٹک سارے تیار ہو گئے اور جو میرینیشن میں سے یہ سوپ بچا ہے میں نے اوپر لگا دینا ہے برش کے ساتھ اور میں نے اس کو گریل میں رکھنا ہے میں نے ان کو گریل میں رکھ دی ہے دس سے پندرہ منٹ ایک سائٹ سے پکاؤں گی پھر میں نے اس کو دوسری سائٹ سے پکانا ہے ایک تیار ہو گیا میں نے اس کو دوسری طرح سے پکنے اگر گریل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو فریپان میں بھی بنا سکتے میں نے ان کو پلیٹ میں نکال لیا ساتھ رائس بنائیں رائس کے ساتھ کھائیں گے آپ ان کو رائس کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں جیسے آپ کھانا پسند کرتے ہیں بہت ہی مزے کے دکھ رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی ماشمالو بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کیے وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے دو سو ساٹھ گرام چینی لیے چالی گرام جلاتین پنیلا ایسنز فوڈ کلر ایک سوٹیس میلی لیٹر نیم گرم پانی کورن فلاور آئسنگ شگر نیم گرم پانی میں نے جیلاٹین میں ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے دس منٹ کے لئے اس کو رکھنے میں نے گیس آن کر لی ہے اس میں میں شگر ثرٹی میلی لیٹر پانیڈ آ رہی ہوں اس کو تب تک پکانا ہے جب یہ صحیح گاڑا ہو جاتا ہے اپنے اس کو تھنڈا کر کے چیک کرنا ہے چینی کو اپنا تار چھوڑ دیا ہے ہمیں نے اس میں جیلاٹین مکس کرنی ہے اس کو ہلانا ہے ساتھ ساتھ اس کو میڈیم آنچ پپ کرنے لاتے رہنے ساتھ ساتھ دو تین منٹ کے لئے اس کو پکاننا ہے سیرف تیار ہو گیا ہے میں نے گیس آف کر دینے دو منٹ کے لئے اس کو تھنڈا ہونے دینے اس کو میں تھوڑے کھلے برتن میں ڈھا رہی ہوں اس ڈھونگے کے اندر میں نے کھلی لگا کے تھوڑا تھوڑا کوکنگ اویل لگا دیئے مکسچر اس کے ساتھ چپکے نا اب میں نے اس کو مشین کے ساتھ مکس کر لینا ہے مکسچر تیار ہو گیا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون مرنیلا ایسنٹ ڈیوز کر رہی ہوں اور یہ آدھا مکسچر میں اس میں ڈھا رہی ہوں اور آدھے میں میں نے کلر مکس کرنا ہے کھوڑا سا میرے ریڈ کلر ڈھا رہی ہوں ماشین کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اب میں نے اس کو فریج میں رکھتا ہے نیٹھن ڈاؤنے کے لیے چار سے پونچ گھنٹے تک میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے کون فلور اور آئسنگ شگر دونہ بوٹ پہ تھوڑی تھوڑی ڈالنی ہیں اس کو نکالنا ہے اس میں سے میں نے اس کو بیٹ میں سے نکال لیا ہے میں نے اس کو کٹنے دونان چیزوں کا مکس کر کے سکے اوپر بھی لگا لینا ہے سای ڈالن بی بی موسیقی 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 مشمیلو تیار ہو دیئے انجوائے کرو اب میں آپ کو دکھاؤں گی بیسن کی برفی بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے 500 میلی گرام بیسن ہے 80 گرام بادامن پستا میں نے گرائنڈ کی ہوئے 230 گرام بٹر ہے 120 گرام چینی ہے اور یہ ڈبل کریم میرے پاس ہے تو ڈبل کریم کی میں نے تین چمچیں ڈال لی ہیں درمیانے سائز کی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کب یوز کرنی ہے تو آپ میں بنانا شروع کرنے لگی پہلے میں نے بٹر ڈالنا ہے تو بیسن اس کو بھوننا ہے بٹر ڈال گیا اور میں نے اس میں بیسن اچھ کرنے تو ہاں چلکی کر دیں پہلے تو یہ گاڑا ہوگا تو اس کے بعد تیسے آپ نے اس کو پر پر مکس کرنے بونتے بونتے ساتھ کی ڈیلا ہوتا جائے گا آپ نے اس کو ہلاتے رہنے جلے نہیں دینا نہ ساتھ لگنے کرنے جب تک یہ پرپر بھج ہے آپ کو اس کے بھوننے کی سمیل بھی آ جائے گی اور کلر بھی اس کا چینج ہو جائے گا بیسن کا میں اس پر لگتا ہلا رہی ہوں آستہ سیڈیلا ہو رہا ہونچہ ہلکی رکھنی ہے ہلکی آن سے نائس کچھتا ہے اور میں نے ساتھ ہی چاشنے بھی بنانی ہے پیو گیا پیو گیا اس کی بھی تاشک گیا اب میں نے چاشنی مکس کرنی ہے بیچ میں اور جو میں نے بادامین پہ ستھا رکھے تھے وہ بھی کرنے مکس ہن کو مکس کرنا ہے ڈومینٹ کے لیٹیلے پہ ہلکی آنچ پہ یہ مکس ہو گی اپرپر ہم نے اس ونڈبل کریم کے تین چھوٹے چمچے ڈال میں ہم نے ڈال دی اور گیس بھی بن کرنے پیو گیس کرنے اب یہ رہی ہو گیا میں نے ایک پلیٹ سی لیا ہے نیکی اس کے تھوڑا میں نے اوئل لگا دیا ہے بٹر اوئل کوئی بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ساتھ چپ کے نا تو امیس میں اس کو ڈالنے لگی ہوں گرم گرم کو اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا ابدامن پستہ جیسے اور تھوڑا تھوڑا بھی ڈال لیا ہے آپ چیک کر لیں تھوڑا تھوڑا بھی ڈیلا ہو تو آپ نے اس کو کٹ لینا اگر زیادہ سخت ہو گیا تو پہلے یہ سیٹ سے میں نے کناریں نکال لینا اس سے ہی ٹکیاں بن جائیں تو تھوڑا تھوڑا ڈیلا ہو تو آپ نے کٹ لیا ہے اگر زیادہ سخت ہو گیا تو ٹکیاں ٹوٹ جائیں گے آمیر ٹکیاں بلکر ریڈی ہیں اس طرح بھی تھوڑی تھوڑی دیلی میں نے اٹھانی ہے جیسے پروت ہارڈ اگر ہوگی بھی چون تو چپ لیں گی ہے تو میچے لگایا ہوئے میں نے تھوڑا سا تیل پر پھر بھی جیسے اس طرح دیکھیں رک پر اب ریڈی ہے ہم نے پلیٹ میں ڈا رہی ہیں سائجو میں نے پلیٹ رکھی اس میں ڈا رہی ہیں ہم نے بہت زیادہ تیسٹی ہے آپ اس طرح ضرور ٹرائی کریں دیکھیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی سیخ کباب بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ڈیٹھ کلو چکن کا کیمہ لیا ہے ہر آدھا نیاں جتنا آپ کو پسند ہے چار سبز میرج ان کو میں نے پیس لیا ہے بھونے ہوئے چنیں ان کا میں نے پاورڈر بنا لیا ہے ہنڈرڈ گرام تین میڈیم پیاس ان کو میں نے کروش کر لیا ہے بیٹ کے سابس یہ تری ہنڈرڈ گرام ہے تین ٹیبل سپون اولی بوائل ایک ٹیبل سپون ادھرک ڈیٹھ ٹیبل سپون گالک اور یہ سٹکیں ان کو میں نے ڈبل کر کے اوپر کلی لگا لیا ہے پروش دنیا دو ٹیبل سپون جیرہ ایک ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سورخ میرج ایک ٹیبل سپون کالی میرج ایک ٹی سپون اب میں نے ساری چیزیں ایک بول میں ڈال کے مکس کرنی ہے کیمہ میں نے ڈال دیا ہے پیاز سبز میرج ادھرک لسین پیسی ویچنی ہرا دنیا کوکنگ آئل اور یہ سارے مسالے اب میں نے اس کو مکس کرنے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہو میں نے اس کو مشین کے ساتھ مکس کرنے موسیقی 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 میچچچر صحیح تیار ہو گیا ہے ہمیں اس کے کباب بنا رہی ہیں تھوڑا سا پانی آتھوں کو لگانا ہے اور اس طرح کر کے اس کو اوپر لگا لیں ہمیں اس کے کباب بنا رہی ہیں تھوڑا سا پانی آتھوں کو چکم باستند اسی طرح سارے کباب تیار کرنے ہمیں نے ان کو گریل میں رکھنا ہے ہمیں نے ان کو دوسری سائٹ سپکانے ایک طرف سے پک گئے کباب دونوں طرف سے پک گئے ہمیں نے ان کو نکال لینا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کیچپ بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کیئے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک الوٹ ماتر لیے اور ان کو میں نے دو لیا ہے پانچ عدد لسن چار عدد ادرک کے ٹکڑے ایک ٹیبل سپون کون فلور ایک ٹی سپون سورخ میرچ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون چینی ٹماٹر میں نے واش کیے ہوئے اب میں ان کو کاٹ رہی ہوں سارے ٹماٹر میں نے کٹ لیے اب میں اس میں ایک کپ پانی کا اور یہ ادرک لسن دونوں میں نے ڈال دیئے میں نے گیس ہون کر دیئے اب ان کو پکنے کے لئے رکھ دیئے 8 سے 10 منٹ تک ٹماٹر کو پکانا ہے جب تک یہ ساکٹ ہوتے ہیں اب میں ان کو چیک کرنے لگی ہوں ٹماٹر سافٹ ہو گئے اب میں گیس آف کروں گی اور ان کو ٹھنڈا ہونے دوں گی مکس ٹھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے اس کو پیسنے اس کو پیس کے تو چھانی کے ساتھ چھان لینا ہے کسی برتن میں جو ایکسٹرابیٹ سے وہ نکل جائیں مکس ٹھنڈا ہوں اب راتا بھی مکس ٹھنڈا میں اسی طرح کروں گی مکسٹر سارا میں نے گرائنڈ کر کے چھان لی ہے اور یہ جو کون فلور ہے اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کر رہی ہوں میں نے گیس آن کر لی ہے اور جو مکسٹر میں نے بنایا ہوا تھا یہ میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں اب اس کو بالس آنا شروع ہو گیا ہمیں اس کے اندر چینی نمک اور سرک میرچ ڈال رہی ہوں کون فلور کا مکسٹر اور ایک ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اس کو 8 سے 10 منٹ تک پکاؤں گی جب تک یہ تھوڑا گھاڑا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہلانا بھی ہے میڈی مانچ پیس کو پکارنا ہے مکسٹر تیار ہو گیا ہے اس طرح کا مکسٹر ہونا چاہیے اس طرح کا مکسٹر ہے میں اس کو ایک ڈھونگے میں ڈال رہی ہوں تھنڈا ہوگا تو کسی بوتر میں میں اس کو ڈال دوں گی اب میں آپ کو دکھاؤں گی چکن نگٹ بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے چار بریڈے لیے ان کے سیڈوں سے اتار دیا اور ان کو پیس بنا لیا 500 میلی گرام چکن بریسٹ کا کیمہ ایک انڈا ایک تی سپون کالی میرچ ایک ٹیبل سپون ادھرک ایک ٹیبل سپون لسن ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی بل سپون دودھ پانچ ٹیبل سپون بریڈ کروں ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون کوکنگ اویل اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو بنانا کیسے ہے اب مشین میں میں نے پہلے بریڈ ڈالنی ہے اس کو بنے پیس لینے اب میں اس میں کی مڈ آرہی ہوں اس کی مڈیک اس کو بنے دکھون اس کے پیس بے اس کو بنے دکھونے اس کے پیسے اس کے پیسے اس کے پیسے اس کی پیسے اب میں نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب میں اس کو چیک کرنے لگی ہوں مکسٹر تیار ہے اب میں نے اس کو نکال لینا ہے اس میں سے ایک بوائل میں میں نے نکال لیا ہے اب میں کوکنگ وائل مکس کر رہی ہوں اور اس کو خوب آتھوں سے گونڈ لیا ہے اب میں نے اس کو آتھوں سے گونڈ لیا ہے اگر آپ سوچتے ہیں آپ کا مکسٹر تھوڑا پتل ہے تو آپ تھوڑے بریٹ کروم اور ڈال سکتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے اب میں نے یہ دو دنڈ میں ڈالنے اور اس کو مکس کر لینے ہاں میں نے تھوڑا سا تیل آتھوں میں لگا نے دل میں نے انڈی میں مکس کر نے پھر اس میں بریٹ کروں میں لگا نے اس کو اپ لیت میں نکال لینے اسی ترا ساری بنانی سا ترا ساری بنانی موسیقی نوگٹ سارے بن گئے اب ایک فرائی پان میں میں نے تیل ڈال لیا ہے اور ان کو میڈیوم آنچ پہ پکانے موسیقی چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ سے پکانے پھر ہمیں کھولتا کر لینا اس بھی سائٹ سے موسیقی نوگٹ دونہ طرح سے بن گئے ہمیں ایک پلیٹ میں نکار لینا موسیقی 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 اب میں آپ کو دکھاؤں گی فرائیڈ چکن بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی اید چکن لینا موسیقی 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 تین انڈے ون ان ہاف تی سپون نمک ہے ون ان ہاف تی سپون کالی میرچ ہے ون ان ہاف تی بل سپون لسن ہے ون تی بل سپون ادھرک ہے چکن کو میں نے ساف کر کے اس کو کٹلگا دیئے واش کر لیا ہے اب میں نے دیکھ جب میں پانی ڈال کے اس میں سارا چکن ڈالنا ہے لسن ادھرک کالی مرچ نمک سارا میچ کر دینا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اُبالنا ہے چکن کو پندرہ سے بیس منٹ میں نے چکن ڈالنے کے لئے رکھا تھا اب میں نے اس کو نکال لینا ہے اب چکن میں نے سارا نکال لیا ہے اس کو دس منٹ کے لئے ڈھنڈا ہنے دے نے میں نے یہ تھوڑا برطن لیا ہے اس میں میں نے چکن فرائے مکس ڈالنا ہے یہ تین انڈے میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب دوڑ ہمیں اس کو مکس کر رہی ہیں مکس پیار ہو گیا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے دودھ میں نے آدھا استعمال کیا ہے اب چکن کو اس میں مکس کرنے تیل گرم ہے ہمیں اس میں ڈال لیوں اب ان کو میڈی مانچ پی پکھانے چکن میں چکن تیار ہو گیا ہے ہمیں نکاری عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میں اس کو ٹرائی کریں کیسا بنا ہے میرے پاس کچپ میں نے ساری چیزیں پڑھیں تو میں اس کے ساتھ کھا رہی ہوں بہتی مزے کا بنا ہے آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھو آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ رائعا آپ い